بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا اسلام 786 دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں ایک بادشاہ تھا وہ جو بھی بات کرتا تو وزیر کہتا اس میں کوئی بہتری ہوگی ایک دوہ بادشاہ کی انگلی کٹ گئی وزیر نے کہا اس میں اللہ کی کوئی بہتری ہوگی بادشاہ کو بہت غصہ آیا کہ میری انگلی کٹ گئی ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ اس میں بھی اللہ کی کوئی بہتری ہوگی بادشاہ نے وزیر کو جیل میں ڈال دیا تو پھر بھی وزیر نے کہا کہ اس میں بھی اللہ کی کوئی بہتری ہوگی بادشاہ کو بڑا غصہ آیا ایک روز بادشاہ شکار کے لیے اپنے علاقے سے دور نکل گیا اور جنگل میں ایسی علاقے میں چلا گیا جہاں پر ایسے لوگ رہتے تھے کہ جو لوگ سال میں ایک آدمی کی قربانی دیتے تھے انہوں نے بادشاہ کو پکڑ لیا جب اس کو زبا کرنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ کی انگلی کٹی ہوئی ہے انہوں نے بادشاہ کو چھوڑ دیا کہ ہم ایسے شخص کی قربانی نہیں کرتے جو عیبدار ہو اس وجہ سے انہوں نے بادشاہ کو چھوڑ دیا بادشاہ واپس آتا ہے وزیر سے بہت خوش ہوتا ہے اس کو بلاتا ہے اور کہتا ہے واقعی اللہ کے ہر کام میں اللہ کی کوئی بہتری ہوتی ہے میری انگلی کٹی تھی میری جان بج گئی جب میں نے تمہیں جیل میں ڈالا اس وقت بھی تم نے یہی کہا تمہارے جیل جانے میں کیا بہتری تھی وزیر کہتا ہے اگر میں جیل میں نہ ہوتا آپ نے مجھے شکار پر لے کر جانا تھا آپ کی انگلی کٹی تھی آپ کو انہوں نے چھوڑ دینا تھا اور آپ کی جگہ انہوں نے مجھے زبا کر دینا تھا اب سمجھ آئی کہ اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے اے انسان تقدیر کے لکھے پر کبھی شکوہ نہ کیا کرو تو اتنا عقل مند نہیں جو رب کے ارادے کو سمجھ سکے